ہیلو گائز کیسے ہیں آپ ویلکم بیک تو لیٹریچر انفرمیشن آج کے لیکچر میں ہم لوگ ڈسکشن کریں گے پلیٹو کے اوپر اور اٹیکس آن پویٹری کے اوپر سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ہم لوگوں کا سبجیکٹ ہے لیٹری کرٹیسیزم جس میں ہم لوگ بات کریں گے پلیٹو کے بارے میں ایریسٹوٹل کے بارے میں اور ویلیم ورڈزورت کے بارے میں ایسٹی کالریج کے بارے میں اور بھی ڈیفرنٹ رائٹرز کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو پلیٹو کے بارے میں بتاتی ہوں کہ انہوں نے پویٹری کے بارے میں کیا کہا اس کے علاوہ لیٹری کرٹیسیزم اگر میں آپ لوگوں کو بتا دوں اس کے ٹائٹل کے بارے میں کہ اس کا کیا مطلب ہے تو کرٹیسیزم کا مطلب ہوتا ہے کسی کے اندر سے اچھائیاں برائیاں اس کی خوبیاں اس کی خامیاں وہ تلاش کرنا اور اس کے اوپر پھر تفسرے کرنا اپنے The art or practice of judging and commenting on the qualities and character of literary works اس کو کہیں گے ہم literary criticism ٹھیک ہے مطلب criticism تو یہ ہوتا ہے نا کہ کسی کے اوپر ہم لوگ اگر کوئی اس کی خوبی ہے اس کی خامی ہے اس کی quality ہے اس طرح کی کوئی چیز جو ہے تو اس کے پر ہم کمنٹ پاس کر رہے ہوتے ہیں لیکن literary criticism یہ ہوگا کہ کسی کے رائٹنگ کے اوپر ہم لوگ کچھ اس طرح کی critique کر رہے ہیں ٹھیک ہے مطلب اچھائیاں اور برائیاں خوبیاں اور خامیاں ایک بندے کے بارے میں بتاتے ہیں literary criticism کے اندر تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہ آرہے ہیں plateau پلیٹو جو ہیں یہ اب ہم لوگوں کو بتائیں گے poetry کے بارے میں کہ ان کے attacks کون کون سے تھے poetry کے اوپر جو انہوں نے attacks کیے poetry کے اوپر جو ان کے مطابق اس طرح چیز نہیں ہونی چاہیے تھی یہ ساری میں نے mention کی ہوئی ہے بیچ میں ان کی biography بھی ہے بیچ میں انہوں نے جو باتیں بولی ہیں poetry کے بارے میں وہ بھی ہے تو میں آپ لوگوں کو بھی سمجھاتی ہوں اس کے بارے میں first of all میں آپ کو بتا دوں کہ پلیٹو جو ہیں یہ first critique ہیں جنہوں نے attack کیا poetry کے اوپر ٹھیک ہے مطلب یہ ہمارے پاس first critique ہیں جنہوں نے قدم اٹھایا اس بارے میں کہ وہ کسی کی بارے میں criticism کر سکے کسی کی رائٹنگ کے اوپر ٹھیک ہے اس کے علاوہ Aristotle اگر ہم لوگ دیکھیں تو Aristotle جو تھے وہ ان کے سٹوڈنٹ تھے پلیٹو کے اور Aristotle جو تھے انہوں نے بعد میں ان کی بات سے اختلاف کیا تھا انہوں نے جواب دیا تھا ان کے احترازات کا ان کو بھی ہم آگے پڑھیں گے انہوں نے غلط ثابت کر کے بتایا کہ پلیٹو نے جو بات بولی ہے وہ غلط ہے ٹھیک ہے ابھی ہم لوگ پلیٹو کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں یہ 427 بیسی کو پیدا ہوئے سوکریٹیز کے سٹوڈنٹ تھے یہ یاد رکھئے گا کہ پلیٹو جو تھے یہ سوکریٹیز کے سٹوڈنٹ تھے اور ان کے سٹوڈنٹ کون تھے ارسٹوٹل ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ فیلوسفر تھے گریگ فیلوسفر تھے اور آرٹیس تھے ٹھیک ہے اس کے علاوہ انہوں نے یہ تیچر تھے ارسٹوٹل کے جو میں نے آپ کو بتایا سوکریٹیز کے سٹوڈنٹ تھے اس کے علاوہ فرسٹ کریٹیک تھے جنہوں نے اٹیک کیا پویٹری کے اوپر ٹھیک ہے نیکسٹ ہم نے آپ کے پر چلتا ہے کہ انہوں نے بات کی کہ جو پویٹری ہے یہ ایک امیٹیشن ہے ٹھیک ہے امیٹیشن کیا ہوتی ہے جو ڈبل دور ہوتی ہے ریالیٹی سے ٹھیک ہے مطلب ایک چیز ریال ہے اس کو دیکھ کر آپ لوگوں نے ایک اور چیز کریٹ کی اور اس چیز کو دیکھ کر ایک اور چیز کریٹ کی مطلب ٹوائس ریموفڈ فرم ریالیٹی تو یہ کہتے ہیں کہ میٹیشن ہے پویٹری جو ریالیٹی سے دو قدم دور ہے ٹھیک ہے فار ایکزمپل میں آپ لوگوں کو بھی ایکزمپل بھی دیکھ کر بتاتی ہوں کہ جیسے ایک انجینئر ہے اس نے کمپس بنائی ٹھیک ہے اس کو یوز کیا جون ڈن نے اپنی پویٹری کے اندر ٹھیک ہے یہ ہو گئی امیٹیشن یہ میں نے آپ لوگوں کو پویم کی ایکزمپل دی ہے اس کے علاوہ پلیٹو کیا کہتے ہیں کہ پویٹری is an imitation of imitation ٹھیک ہے مطلب پویٹری جو ہے یہ امیٹیشن کی بھی امیٹیشن ہے اتنی زیادہ یہ ریالیٹی سے دور ہوتی ہے پویٹری ان کی کچھ باتیں ٹھیک بھی ہیں پویٹری اگر ہم لوگ پڑھیں ہم لوگ سانگز وغیرہ تو ساری شکین ہوتے ہیں سانگز کے اس کے اندر سننے چیزیں تو ہم لوگ کو کافی اس طرح کی چیزیں دکھتے ہیں جو ریالیٹی میں ہونا پوسیبل ہی نہیں ٹھیک ہے اب بات کیا ہوئی ہے کریٹیکز کہتے ہیں کہ ورلڈ is an imitation جو ہم لوگ دنیا ہے یہ بھی امیٹیشن ہے اور جو پلیٹو ہے ہی امیٹیٹ دیٹ امیٹیشن انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے ورلڈ کو پہلے امیٹیٹ کر دیا پھر انہوں نے پویٹری کو جو ایک چیز کو دیکھ کے ایک نئی چیز بنی پھر اس چیز سے بھی ایک اور نئی چیز بن گی اس کو انہوں نے کہا وہ بھی امیٹیشن ہے آپ لوگ کو امیٹیشن کا کونسپٹ کلیر ہو گیا ہوگا نیکسٹ اب آگے ہوگا اگر اس کے بعد پلیٹو کہتے ہیں کہ پویٹری جو ہے یہ ایک طرح کی کنفیوشن سی ہے وہ کہتے ہیں کہ امیٹیشن ایسے کہ پویٹری کے اندر ان لوگوں نے گوڑ کا جو کونسپٹ یوز کی ہے آپ لوگوں نے پویٹری اندر دیکھا ہوگا سانگز کے اندرے بھی سنا ہوگا کہ ہیومن کو وہ ایک گوڈ کے درجے پر پہنچا دیتے ہیں تو اس حساب سے پویٹری جو ہے امورل ہے پلیٹو کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ گوڈ کی جگہ کے اوپر اٹھا کر ہیومن کو لے گئے ہو تو یہ تو غلط بات ہے تو یہ پویٹری جو ہے یہ امورل ہے ہیومن کو ہیومن کی جگہ پر رکھو گوڈ کو گوڈ کی جگہ پر رکھو تو وہ کہتے ہیں وہ یوز گوڈ ایز ہیومن ان پویٹری ڈیٹھ اس ایمورل ٹھیک ہے نیکسٹ رو کہتے ہیں کہ پویٹری ہے اس نو پوزیٹیو ایفیکٹ آن سوسائیٹی آر ہیومن کہ پویٹری کا کوئی ایفیکٹ پوزیٹیو ہے ہی نہیں ہیومن کے اوپر یہاں سوسائیٹی کے اوپر ٹھیک ہے ہر طرف یہ پویٹری جو ہے یہ اسی طریقے کی چیزیں پیش کرتی ہے جو انسان کو ڈس اپوائنمنٹ کی طرف لے جاتا ہے مطلب ریالیٹی ہوتی ہی نہیں ہے اس کے اندر ایک یوٹوپین ورلڈ بن جاتا ہے آپ لوگ لٹریٹری ہی اندر پڑھیں گے یوٹوپیا ایک ایسی جگہ کا نام ہوتا ہے جہاں پر مطلب کوئی دکھ نہ ہو کوئی غم نہ ہو اور بس خوشی خوشی ہو تو یہ تو ریالیٹی آف لائف نہیں ہے نا تو اس لیے پویٹری جو ہے یہ کوئی پوزیٹیو ایفیکٹ نہیں دیتی آپ لوگ اکثر سیڈ ہوں تو سانگز بغیرہ سنتے ہو تو سانگز وغیرہ سننے کے بعد انسان اور سیڈ ہو جاتا ہے تو اس سے کیا ملی پویٹری سے ڈیس اپوائنٹمنٹ جو پویٹری ہے یہ خود بھی ڈیس اپوائنٹمنٹ ہی کرتی ہے اور پویٹری جو ہے یہی سانگز کے اندر ہوتی ہے نا تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ اگزیمپل اگر ہم لوگ اس کی دیں کہ یہ کوئی پوزیٹیو ایفیکٹ نہیں دیتی تو اس کے اندر سب سے بڑی اگزیمپل ہم لوگ کے اپنے ایموشنز ہیں جو پویٹری ہے it promotes passion and emotion اور emotion can overcome human thoughts اور اس سے کیا ہوتا ہے irrationality پویٹری is the cause of irrationality پویٹس only write those things which are popular اور worth selling پویٹس جو ہوتے ہیں وہ چیز لکھتے ہیں جو بکے جس کی worth ہو مطلب جو دنیا دیکھنا چاہتی ہے اور وہ اس طریقے سے وہ چیز create کرتے کرتے اتنی دور چل جاتے ہیں reality سے کہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا مطلب ایک ایسے farfetched ideas کو وہ دیتے ہیں کہ اس سے irrationality create ہو جاتی ہے irrationality کیا ہوتی ہے rationalism ہوتا ہے عقل اور irrationality ہوتی ہے جو عقل کے خلاف بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ poetry is the cause of irrationality man's become illogical بندہ ہوتا ہے نا logics کی بیس کے پر بات کرتا ہے تو آج کل کے موربرن دور کے اندر تو ایسی ہوتا ہے logics کے اوپر بات کرتا ہے ہر کوئی لیکن poetry جو ہے یہ illogical way میں بات کرتے ہیں اور انسان بھی پھر illogical بن جاتا ہے ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں plateau اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ poets create ideal life which become a cause of great frustration جس سے کیا ہوتا ہے disappointments ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے ایسی چیز create کر دیتی ہے poetry جس سے انسان frustrate ہو جاتا ہے اس کے علاوہ plateau کے مقابل میں اگر ہم لوگ ارسٹوٹل کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ it creates joy جبکہ plateau کہتے ہیں کہ یہ جو ہے irrationality create کرتا ہے frustration create کرتی ہے disappointment کی طرف لے جاتی ہے انسان کو اس کے اندر انسان کو خدا کا رتبہ دینے لگ جاتے ہیں لوگ اس کے علاوہ یہ reality سے بہت دور ہوتی ہے ٹھیک ہے تین چیزوں کی انہوں نے بات کی کہ emotional ground کے اوپر hit کرتے ہیں وہ intellectual کے خلاف ہوتی ہے مطلب اکل کے اوپر بات نہیں ہوتی اس کے علاوہ immoral grounds ہوتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں as a philosopher he objects about poetry وہ کہتے ہیں کہ as a philosopher میں پویٹری کے خلاف ہوں پویٹری نہیں ہونی چاہیے اور اگر ہو تو اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے Plato did not consider poetry a craft art fun rather he consider it a divine knowledge وہ پویٹری کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کوئی art fun والی چیز نہیں ہے پویٹری یہ ایک divine knowledge ہے پویٹری جس طریقے سے جس کے اندر خدا کی بات ہو جس طریقے جس کے اندر ہم لوگ reality سے دور نہ جائیں ہم لوگ جو بات کریں reality کی بیس کے اوپر کریں پویٹری کے بارے میں important questions اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو اس کے اندر theory of limitations اس کے اندر plateaus objection or allegation on poetry یہ کوئیسٹن اس کے اوپر ہوں گے یہاں attacks on poetry ٹھیک ہے یہ کوئیسٹن اس کے اوپر بنیں گے اس کے اندر یہ چار چیزیں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ میں نے منشن کی ہے لیکن بتائی نہیں تو یہ میں آپ کو بتاتی ہوں جو پویٹوں ہیں ان کے اقارڈنگ wisdom ہونا چاہیے courage ہونا چاہیے self-discipline ہونا چاہیے اور justice ہونا چاہیے کس میں پویٹری میں نو پویٹری میں نہیں انسان کی لائف کے اندر کہ اگر وہ اس طرح کی چیز دیکھے تو اس کو دیکھ کر ان چار چیزوں کے تھرہو وہ ایکسپٹ کرے اللوجیکل وے میں بات نہ کرے لوجکس کے اوپر بات کرے ٹھیک ہے پویٹری جو ہے اٹیک جو کیے پویٹری کے اوپر پلیٹو نے ان کے اٹیک یہی تھے کہ ان چیزوں کو ہم لوگ یوز نہ کریں بلکہ ان چیزوں کو یوز کریں تو یہ اس لئے میں چار چیزیں منشن کی ہیں یہ اس کے مطلب اندر نہیں آتی اٹیک سون پویٹری کے اندر لیکن یہ پلیٹو کی سینگ ہے کہ ان چار چیزوں کو یوز کریں ٹھیک ہے تو یہ میں نے آپ لوگوں کو مکمل طور پر پورا لیکچر اسی طریقے سے بنا کے دکھایا کہ اٹیک سون پویٹری جو تھے وہ کیا تھے اور صرف اٹیک نہیں کیا انہوں نے بقاعدہ سولیوشن بھی دیا ٹھیک ہے اور ایک اچھے فیلوسفر کی بات یہی ہوتی ہے کہ وہ سف پرابلم نہ بتائے اس کا سولیوشن بھی دے اور پلیٹو نے بلکل یہی کیا یہ پلیٹو ہیں اور یہ پلیٹو کی اٹیک ہیں پویٹری کے اوپر اور یہ ان کے چار کونسپٹ ہیں جن کو آپ یوز کریں گے تو آپ لوگ لازمی کامیاب ہوں گے لائف کے اندر آج کا لیکچر اتنا ہی امید ہے آپ لوگوں کو لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس لیکچر کے اندر میں بات کروں گی ارس ٹھیک کی ٹھیک ہے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ